درماز اسلام علیکم دوستو تانہ بانہ تانہ بانہ کی آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زین کی امی نے تو پوری طرح گھر میں بابال کھرا کر ہی رکھا ہے دوسری طرف زویا زین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم میری شرط پوری نہیں کر سکتے اور تم مجھے اس گھر میں نہیں اس طرح سے سب کچھ پروائیڈ کر سکتے جس طرح سے میں سوچ رہی ہوں تو تم مجھے میری امی کی طرف چھوڑا ہو میں ادھر جا کے آسانی سے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر لوں گی تو میں شاید بھول رہا ہے کہ میں نے شرطوں میں کیا کیا لکھا تھا کاش تم ایک دفعہ وہ شرطیں پر ہی لیتے یہاں پہ زین سورتا ہے کہیں نہ کہیں کہ مجھے وہ پڑھ لینی چاہیے تھی دوسری طرف زین کہتا ہے کہ نہیں زویا میں نے ساتھ چھوڑنے کے لیے تمہارا ہاتھ نہیں تھاما میں نے اگر ہاتھ تھاما ہے محبت کی ہے تو اسے انڈ تک نہ بھاؤں گا وہاں آپ دیکھیں گے کہ دادی بیمار ہو جاتی ہیں اور دادی کو لے کے بھی سارا گھر بہت پریشان ہوتا ہے اور یہاں پر زویا کی ساس نے تو زد زد تھان رکھی ہے کہ زویا کو گھر کے کاموں میں لگاؤ میں بھی تو شادی کر کے آئی تھی تو میں بھی تو گھر کے کاموں میں آتے ہی جھٹ گئی تھی تو اس کو کیا مسئلہ ہے دوسری طرف دوستو آپ دیکھیں گے دوسری طرف دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر چچا زین کے پاس کھرے ہوتے ہیں اور اسے بہت پیار سے ہر بات کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو تم اپنی سوچوں کو مقتصر کرتے جاؤ اور سب ٹھیک ہو جائے گا تم یہ سب مت سوچو کہ گھر بگر رہا ہے یہاں گھر ٹوٹ جائے گا اور زویا کو بھی کہو کہ تمہارا قدم قدم پر ساتھ دے آگے اس رامے میں دوستو کیا ہوگا جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کرنا ہرگیز مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور تانہ بانہ کی اور مور اپیسوڈ انجوائے کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ